کراچی میں ساحل سمندر پر پولیس کی دادا گیری میاں بیوی سے بھتا خوری کی کوشش خاتون سے بدسلو کی ڈیوڈی چھوڑ کر کمائی کے لیے سی ویو جانے کا انکشاف اے ایس آئی سمیں چار پولیس اہرکار برطرف تین حوالات میں بند ایک فرار درشتگردی کے خلاف جنگ علاقائی اور عالمی مسئلہ ہے وزیر خارجہ شاہم عمود قریشی کہتے ہیں کہ خطے میں چیلنجز سے نمیٹنے کے لیے اقدامات کر رہی ہیں مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے مذاکرات نا گزیر ہیں غیر ملکی سرمایہ کاروں کا خیر مقدم کرتے ہیں پاک افغان امن عمل میں ہر ممکن تعبون کر رہا ہے جنگی 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 اور خطے پر غلبے کا خمار بھارت اسلحے کیا دوسرا بڑا خریدار انڈیا دنیا میں فروغت ہونے والے اسلحے کا نو اشاریہ پانچ فیصد لیتا ہے ایک سو چالیس ایٹمی ہتھیاروں کا زخیرہ کیا گیا گلوبل فنگ ٹینک اور سٹوانک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیو کی ریپورٹ قربانیا نظر انداز امریکہ پھر ڈو مور کا راگل آپ نے لگا امریکی قومی سلامتی مشیر اور وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ دہشتگردوں کے خلاب موثر کاروائی کا مطالبہ شاہ محمود نے اقدامات کی یقین دہانی کرا دی جان بولٹن کا ٹوئی جالی کاؤنٹ سے ٹرانزکشنز خزانے کو آٹھ حرب روپے کا نسان پہنچانے کا الزام ملزم شبیر بمبارمنٹ اور جبار بیمن کو نورازہ جسمانی ریمانٹ پر نیپ کے حوالے کر دیا گیا برطانوی وزیر آزم اور یورپی یونین برکزٹ ڈیل میں ترامیم پر ازامن برکزٹ معاہدے پر دباؤ کا شکار وزیر آزم تری ازامے کو کچھ رنیف ملا ہے اور پوریزن کے کچھ نہ کرنے کی ناکری تنخواہ تین لاک روپے مہانہ سویڈن میں مہتے بوری ریلوے سٹیشن کا ایک منظر جہاں ملازم کو روشنی کھولنا اور بند کرنے کا کام کرنا ہوگا السلام علیکم میں ہوں اسمان جعوید بات کرتے ہیں سب سے بڑے شہر کراچی کی جہاں پر ساحل سمندر پر میاں بیوی کو حراسہ کرنے والے تین پولیس اہلکاروں کو ملازمت سے برطرف کر دیا گیا کراچی پولیس کے اہلکاروں نے ایڈیشنل آئی جی کے اکامات کی دھچیاں اڑا دی اور سی ویو کے ساحل پر شہریوں کو حراسہ کرنے سے باز نہ آئے زلہ جنوبی کے پولیس اہلکاروں نے سی ویو پر میاں بیوی کو حراسہ کرنے کی کوشش کی جس پر شہری کی جانب سے ویڈیو بنانے پر پولیس اہلکاروں نے میاں بیوی پر تشدد کیا ویڈیو میں پولیس اہلکاروں کو نہ صرف دونوں پر تشدد کرتے دیکھا جا سکتا ہے بلکہ شہریوں کی جانب سے میاں بیوی بتائے جانے پر بھی پولیس اہلکار خاتون سے درازی کرتے نظر آ رہے ہیں ایڈیشنل آئی جی کراچی امیر شیخ نے واقع کا نوٹس لے کر چاروں اہلکاروں کو موطل کیا تھا اور ان کی برطرفی کا بھی اعلان کیا گیا تھا اہلکاروں کی برطرفی کا نوٹفیکیشن جاری کیا گیا تاہم اتدائی طور پر تین اہلکاروں کو ملازمت سے برطرف کر دیا گیا جس کا نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے نوٹفیکیشن کے مطابق برطرف اہلکاروں میں احمد خان، زاہید علی اور قربان علی شامل ہیں پولیس کے مطابق تین اہلکار اے ایس آئی زلفکار علی احمد خان اور قربان علی کوارٹر گارڈ جبکہ زاہید علی جو ہے وہ فرار ہونے میں کابیاب ہو گیا جبکہ اے ایس پی ساؤت کی گفتگو میں ایسا کہنا تھا جب انہوں نے میڈیا سے جانب گفتگو کی اس میں انہوں نے کہا کہ ایس اس محمد شاہ جو ہے انہوں نے یہ بتایا کہ سی وی اوپر میہ بیوی کو حراسہ کرنے والے چند پولیس اہلکار تھے اہلکاروں نے بھتہ مانگنے کی کوشش کی ایس اس پی نے مزید بتایا کہ واقعے میں ملوث اے ایس آئی زلفکار پہلے بورٹ بے سنسانے میں تائنات تھا زلفکار پولیس اہلکار احمد خان زاہد اور قربان کے ساتھ ہی سی وی پر گیا زلفکار احمد خان اور قربان کو گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ پولیس اہلکار قربان واقعے میں نہیں تھا لیکن گینگ کے ساتھ موجود تھا پولیس اہلکار زاہد فرار ہے جس کی تلاش جاری ہے پیر محمد شاہ نے کہا کہ کوشش کریں گے کہ شکایت کرنے والے مقدمہ درج کرائیں تاکہ ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے انتہائی شرمناک واقعہ ہے یہ جسے پاکستان کے اندر سب سے بڑا شہر کراچی ہے جہاں پر اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اور یہ واقعات کسی گنڈا گردی کے اناثر کی جانب سے نہیں ہو رہے جبکہ پولیس کی جانب سے ایسے ہو رہے ہیں پولیس کے حوالے سے کراچی انتہائی بدنام رہا ہے نا صرف عبی بلکہ ماضی میں بھی اس طرح کے پولیس کی ٹریننگ کے حوالے سے سوالات اٹھتے رہے پولیس کے دباؤں اور بدماشیوں کے حوالے سے سوالات اٹھتے رہے بار بار کہا جاتا رہا کہ جو پولیس ہے اس کا نظام بہتر کیا جائے گا تیسری بار کنسجیکٹیولی یہ حکومت ہے پانچسین پیپلز پارٹی کی لیکن پولیس کا حال ویسا جنگ کاتون ہی ہے لاکھ روپے کے فنڈز خرچ کیے گئے اسی معابلات پار آئی جی کے ساتھ تصل بازی رہی ہے حکومت کی اللہ دینوں خواجہ اور حکومت سندھ آمستانے رہے جس کے اندر انٹروین کرنا پڑا سپریم کورٹ کو جس کے بعد پولیس میں بھرتیوں کے انکشاف ہوا پولیس میں بھرتیاں کی گئیں سیاسی طور پر جس کے بعد ناصر یہ کلے ہی کھلی اس کے علاوہ کراچی کے اندر پولیس کی ٹریننگ پر بات کی گئے جس میں عمل کیس آپ کے سامنے ہیں انتظار قتل کیس آپ کے سامنے ہیں رانجانی کیس آپ کے سامنے ہیں پولیس کا نام استنہابی سامنے آیا جب راون وارد نے نکیب اللہ کو قتل کیا اور قتل کیس میں سارا معاملہ سامنے آتا رہا جس کے باوجود کہا جاتا رہا سندھ حکومت کی جانب سے پولیس کو بہتر کیا جائے گا پولیس کے کام کو بہتر کیا جائے گا لیکن تحال ایسا کچھ نہیں دکھائے دیا آج کا یہ واقعہ جبکہ سی ویو ایک ایسا پکنک پوائنٹ ہے جہاں پر لوگ جاتے ہیں اپنے فیلیس کے ساتھ جاتے ہیں اور اگر وہاں پر پولیس کی جانب سے نہ صرف گھنڈا غرد ناصر کی جانب سے بلکہ پولیس کی جانب سے اس طرح کی حرکت کی جاتی ہے جس میں صاف طور پر دیکھا جاتا ہے کہ خاص طور پر اس پوٹیج بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح خاصون سے دس درازی کرنے کی کوشش کی جو شخص اس کی ویڈیو بنا رہا تھا اس سے دس درازی کرنے کی کوشش کی انتہائی شرم ناکھرکت ہے یہ پولیس کے لیے کراچی پولیس کے سر کا یہ جھومر بن چکی ہے جو سندھ حکومت ہے اس کے ماتھے کا یہ جھومر بن چکی ہے یہ پولیس اور اس طرح سے بلکل بھی آوان جو ہے اس کا پولیس کے اوپر اعتماد بحال نہیں ہو سکتا کہ کس طرح سے پولیس احلقار جاتے ہیں ایسی جگہ پر اور میاں بھی بتائے جانے کے باوجود وہ ان لوگوں کو تنگ کرتے ہیں دس درازی کرتے ہیں بدباشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بھتہ وصول کرتے ہیں اس سے پہلے بھی پولیس کے اندر سیاسی بھرتیوں کی جب بات ہوتی رہی تب بھی یہ باتیں سامنے آئی تھی کہ پولیس بھتہ خوری کے ناصر کے ساتھ ملویس ہے اور کسی نہ کسی طرح سے وہ اس سارے معاملے میں اور اس سارے کالے ایک کام میں کالے کرتوتوں میں ساتھ موجود ہیں ہم پننا ہیں ان لوگوں کے جو بھتہ لیتے ہیں اور اب اس تکی ساپ اور بازے فٹیز بھی سامنے آئی ہیں جس طرح میں کراچی کا یہ واقعہ ہے ایک طرف تو اگر وفاقی حکومت کی بات کی جائے تو ہماری وفاقی حکومت جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ پاکستان کے لیے آنرائیول ویزا آسان ہوگا دنیا سے لوگ آئیں گے پاکستان کے مقامات پر جائیں گے جبکہ اگر پاکستان کے مقامات کی بات کی جائے تو سب سے بڑا شہر کراچی جہاں پر اگر پولیس اس طرح کے کام کرے گی تو کس طرح سے یہ معاملات آگے بڑھیں گے کس طرح سے لوگ یہاں پر آئیں گے اگر اپنے ہی شہریوں کو اس طرح کا نشانہ بنایا جائے گا چند روپےوں کی خاطر چند ٹکوں کی خاطر ایک عورت کے ساتھ دستدازی کی جائے گی تو کس طرح سے یہ معاملات سامنے آ جائے گا اور دیکھنا یہ ہے کہ اب اس پر نوٹس لیا گیا نوٹس لینے کے بعد ان کو گرفتار کیا گیا گرفتار کرنے کے بعد آگے کاروائی چلتی ہے یا نہیں چلتی ہے کیونکہ یہاں پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر اس معاملے میں جو متاثر ہوا ہے خاندان جو لوگ متاثر ہوئے ہیں اگر ان کی جانب سے بقاعدہ شکایت درج کرائے جائے گی اور اس کے بعد شکایت کے بعد جو مقدمہ درج کرائے جائے گا پھر اس معاملے کو دیکھا جائے گا تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ واقعہ ان کے مقدمہ درج کروانے کے ساتھ اس کو اٹیچ کر دیا جائے گا جس طرح سے پولیس پہلے بھی اپنے پیٹے بھائیوں کو بچانے کی کوشش کرتے رہی یا ماضی میں خواہ پنجاب بے ہو خواہ سندھ کے اندر ہو کوشش کرتے رہی ہے پولیس ہمیشہ سے اپنے پیٹے بھائیوں کو بچانے کی جس کا آپ واضح طور پر انزار قتل کیس آپ کے سامنے ہیں راون وار کا قتل کیس آپ کے سامنے ہیں کہ اس طرح سے پولیس راون وار کو لاتی رہی راون وار کو لے جاتی رہی تمام طرح واقعہ آپ کے سامنے ہیں اور اس کے بعد اب اس طرح کا یہ واقعہ اس میں خاندان کی اوپر ڈال دیا گیا ہے کہ وہ اگر مقدمہ درج کرائیں گے تو پھر مزید کاروائے کی جائے گی لیکن اگر وہ مقدمہ درج نہیں کراتے تو اس کے بعد کیا ہوگا کیا کراچی پولیس ایسی ہی چلتی رہے گی کراچی کیا پورے سندھ میں یہی حالات ہیں اب وہ تیسری حکومت ہے لگاتار بلاول بھٹو زرداری خاص طور پر ان کی والدہ بینظیر بھٹو جو کہ پاکستان کی پہلی خاتون مزیر آدم تھی ان کا ایک بڑا نام تھا یہ ان کے صاحبزادی ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ عورتوں پر کوئی تشدد نہیں کیا جائے گا پیپلس پارٹی اس معاملے پر کیسے کرے گی سارے معاملے کو کہ کس طرح سے خاتون کے ساتھ دسترازی کی گئی اگر بات کریں پیپلس پارٹی کی دکھائی دیتی ہے عورتوں کے حقوق کو سامنے لاتی ہوئی خواہ وہ اسمبلی کے اندر ہو سپیکر کا معاملہ ہو ہر جگہ پر اگر دیکھا جائے تو پیپلس پارٹی خاتین کے ساتھ کھڑی رہی ہے اور خاتین کو موقع دی گیا انہوں نے آگے بڑھنے کا لیکن یہاں پر ہی پولیس خاتین کے ساتھ جو دسترازی کرتی ہے جو معاملات دیکھ جا رہے ہیں وہ انتہائی شرمناک ہیں افسوسناک ہیں کہ کس طرح سے پولیس کے چند لوگ آتے ہیں بدماشی کرتے ہیں اور وہ کوئی چھپی ہوئی جگہ نہیں ہے وہ ایک سریعام ایک سی ویو ہے جہاں پر اس طرح کے واقعات پیش آنے لگے ہیں اسی پر ہمیں جوائن کیا ہے سماجی کارکن ہے عبداللہ ملک صاحب عبداللہ صاحب آپ کے وقت بہت شکریہ سی ویو پر یہ واقعہ پیش آتا ہے اور نہ صرف کوئی گھنڈا گرد ناصر ہیں بلکہ ہماری پولیس انوالو ہے کیا کہیں گے اس پر پہلے آپ دیکھیں پہلی بات تھا کہ میں آپ کو پریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اسے سنسٹیب میٹر کو اٹھائے ہے یہ بلکہ بنیادی انسانی کوئی سے تعلق رکھتا ہے دوسری بات ہے کہ عورت کے عزت وقار اور اسے تقدس کی پر مالی ہوئی ہے اور اس کی کتنی بھی مضمت کی ہے وہ بہت ہی کام ہے دیکھیں ریاست کا کام ہے کہ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ کیا جائے آرٹیکل نائن جو ہمارے کسٹیوشن ہے اس کا دلکل یہ اس کی دفاع کا کہتا ہے لیکن وہ رکھوالے جو ہماری عزت کے محافظ ہوتے ہیں ہماری جان و مال کا تحفظ کرنے والے تھے جنہیں ہم اپنے عقل عقل کی کمائی سے ٹیکسس کے منی سے ہم بہت ہم پال رہتے ہیں اگر وہ اس قسم کی پرمالی کریں گے موس ہوں گے کہ لوگوں کو سرعام پوچھے گئے آپ کا نکار نام لائیں یہ کون ہے آپ کے ساتھ کوئی فیملیز آتی ہیں سی ویو پہ ووک کرنے آتی ہیں انجوائے کرنے آتی ہیں دیکھنا انجوائیمٹ خوشیاں بھی بنیادی انسانی حقوق سے تلق رکھتی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سرہ سر زیادتی ہے حکومت سن نے شاید آپ کی سپریم کورٹ پاکستان میاں ساکر بن سار صاحب تھے وہ ان واقعات کا نوٹس لیا کرتے تھے کیونکہ جہاں حکومت حکومت وقت شہریوں کی بنیادی حقوق کو تحفظ کرنے میں نکام ہو جائے پھر یہ آرٹیکل وان ایٹی فور ٹھیک کے اندر یہ سپریم کورٹ پاکستان پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ ان کے تفاق کے لیے حکامات کا نوٹس لیں یہ جب سے یہ چیز ختم ہوئی ہے تو لوگوں میں یہ برکان بڑھتا جا رہا ہے سپیشلی پولیس میں کہ وہ جب چاہتی ہے چادر اور چاٹ دیواری کا تفض پمالی کرتی ہے عمل بیٹی والا وہ انٹسٹنٹ ہوا تھا وہ جھریاں مار دی گئی تھی پھر چاند دن قبل آپ کی چینل نہیں دکھایا تھا کراکسی میں ایک جو بچی کارنر پر کھڑی تھی میڈیکل کی طالبہ اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تو یہ آئے روز اس قسم کے انٹسٹ ہو رہے ہیں کہ جان تک لی جاتی ہے تو میرے خیال ہے کہ حکومت سندھ جو کہ بیندگی البھٹو اور شہید لکوار البھٹو کی وارث کہتی ہے جو انسانی حقوق کے چمپئنز لوگوں کے لیے انہیں جان لگت دی ہے تو پھر میرے خیال ہے کہ ایسی سندھ حکومت کو ایسے افراد جو کالی بھیڑی ہیں ان کا تدارک کرنا چاہیے ان کو ایسے محکموں سے جو کہ سنسکر محکمیں ہیں نکالنا چاہیے آپ کے اچھی بات ہے آپ نے اس پرگرام کیا میری ضائع بھی اور ہم نے پہلے بھی کلنٹ کیا آج کی آپ کی پرگرام کی وساطت سے اس کی بھرپور مضمت کرتے ہیں اور یہ دیکھیں نا یہ آئے روز واقعات ہوتے ہیں پورے پاکستان میں میرا خیال ہے کہ اب ایک وقت آگیا کہ تبدیلی سرکار کی حکومت ہے تو تبدیلی سرکار کو چاہیے کم از کم اس کو تو کیسے رکردار تک بچائیں یہاں پر میں اٹھائیں گے واقعات عبداللہ صاحب یہ خیر ایک صوبائی معاملہ ہے پولیس کا لیکن اس پر دیکھیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ملزمان کو حراست میں تو لیا گیا ہے لیکن اگر جو شکایت کنندہ ہیں وہ اگر مقدمہ درج کرائیں گے تو آگے کاروائی ہوگی تو ظاہر ہے پولیس تو پہلے ہی دباؤں ڈالتی ہے اپنے پیٹی بھائیوں کو بچانے کے لیے تو کس طرح سے شریف احملی کا بندہ ان پر مقدمہ درج کرائے گا دیکھیں ہماری ضابطہ فوجداری ہے جو سیکشن 124 ہے اس سے کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو کمپلینٹ ہے وہ خود یہ کاروائی کروائے اگر میں دیکھتا ہوں آپ دیکھتے ہیں ہم بھی پولیس کو بتا سکتے ہیں لیکن اب دیکھئے اب تو جیسے کہ ہمارے چینچس پر پاکستان ابھی مجودہ کہتے ہیں کہ جی واقعی شہادت ہونے چاہیے آپ کے چینل دیگر میری چینل دکھا رہے ہیں تو کیا یہ شہادت اس سے کم اور کیا چاہیے میرا خیال ہے کہ یہ ایک سب سے بڑی شہادت ہے یہ ویڈیو سامنے آگئی ہے آوازیں سامنے آرہی ہیں اس کا اسپنٹ کہہ رہا ہے کہ جی آئیں آئیں میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں میں نے دیکھ لیا میں نے مووی بنا لیا وہ حالانکہ مووی بنا رہا ہے اس کے باوجود وہ اس کی پیچے بھاگتا ہے گن لے کر بھاگتا ہے تو میرا خیال ہے کہ تمام جب شہادت موقع پر موجود ہیں کم لے نہ جائے نہ جائے اس لیے لوگ نہیں جاتے کہ ان کو تھٹ کیے جاتے ہیں اور جب میں اور آپ پریشر بیلڈ کرتے ہیں تو کچھ عرصے کل کروائی ہوتی ہے اس کے بعد پھر لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ سباہی حکومت کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ وہ اگر واقعی عوامی حکومت ہے لوگوں کے حقوق کا تفض کرنے والی حکومت ہے تو میرا خیال اس کو مثال بنانا چاہیے تاکہ میرے اور آپ جیسی فیملی ہیں جب اپنے بچوں کو باہر بھیجیں انہیں یہ نہ ہو صحیح وال کی طرف کوئی واقعہ ہو گیا تو ان سے دہارک ہونا چاہیے اور میڈیا اور سیول سائٹیز اپنے قدار کیسے بھیجیں گے عبداللہ صاحب اپنی فیملیز کو ایسی جگہ پر خاص طور پر یہ کوئی چھپی ہوئی جگہ نہیں ہے کوئی رات کا موقع نہیں ہے دن دہارے کی بات ہے سی ویو کا مقام ہے جہاں پکنک کے لیے لوگ آتے ہیں ایک طرف وفاقی حکومت کہتی ہے کہ لوگوں کو ہم ویزا کی سولت دیں گے تاکہ پاکستان میں ٹوریزم بڑھ سکے اور آپ کے سب سے بڑے شہر میں اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے کراچی کے اندر اور پولیس پدباشی کرتی ہے ہمیشہ نظر آتی ہے ہاں یہ آپ نے بڑا اچھا خود بھی اس بات کے عادہ کیا میں رکھانے یہ پریسیٹیبل بات ہے کہ کس میں کوئی شخص نہیں ہے کہ ہم ایک طرف لوگوں کو کہتے ہیں کہ آئیں ہمارے ہاں ٹوریزم کریں لوگ باہر سے آئیں ہمارے مقامات دیکھیں ہمارے جو کلچر ہے اس کو دیکھیں ہمارے باغبار جو ہماری پاکستان کی خفصورتی ہے اس کو لیکن دوسری طرف واقعی دن دہارے دن کے وقت اور وہاں اکیلے بھی نہیں ہیں سینکڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تو میرے خیال ہے کہ ایک اخلاقی قدر ہم لوگوں میں بھی ہونی چاہیے اگر ہم اس کے سن کوئی انسیڈنٹ دیکھیں تو صرف اس کو برد بچاؤ نہ کریں بلکہ اس کو تدارک کرنے کے لیے قانون کے جو یہ جو بھگوڑے ہیں جو کالی بھیڑے ہیں ان کے خلاف بالکل کھڑے ہونے چاہیے اسی طرح پلائی دیوار کر رہینا چاہیے معاشرہ بھی اٹھ کھڑا ہوگا لیکن معاشرہ کب تک اٹھ کھڑا ہوتا ہوگا کیونکہ اس قسم کے واقعات سے اگر کسی کو سزا ملتی تو مجھے اور آپ کو بھی انکرجمنٹ ہوتی کہ ہاں ہماری کبلینٹ کے بعد ایکشن لیا جاتا ہے یہ صرف لولی پاپ دیے جاتا ہے یہ فیر سیونگ ہوتی ہے اور پھر وہی واقعات پھر جب ہوتے ہیں پھر ہم یہی کام کرتے ہیں میرے خلال وقت آگیا ہے جو ہمارے قوانین ہیں انہیں میں ترامیم لی جائیں شہریوں کو حقوق کا تحفظ بنایا جائے اور یہ جو خوشی ہیں یہ جو ہم خوشی ہیں منانے جاتے ہیں یہ بھی ہمارا بنیادی انسانی حقوق ہے اس کا بھی تحفظ دیا جائے اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا عبداللہ صاحب کہ ایک کمرشل آتا رہا ہے سندھ کی جانب سے سندھ پولیس کی جانب سے سندھ کے محکمہ داخلہ کی جانب سے کہ پولیس اور عوام میں اعتماد بحال ہونا چاہیے لاکھ روپس پر خرچ کیے گئے لیکن اصلاح کوئی نہیں ہوئی بحالی باتوں سے نہیں ہوتی یہ ایکشن سے ہوتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک تو ہم نے پبلک سیفٹی کمیشن ہی نہیں بنایا جو اس شہریوں کی شکاہت سنتے ہیں پنجاب کبھی یہ ہے پنجاب میں بھی نہیں بند پائے حالانکہ ہم نے آئی کورٹ میں ریٹے بھی دے رکھی ہیں پھر ابھی جو عمل والے ایسیو کے بعد سپریم کورٹ پاکستان نے پروینشل حکومت کو گاہیڈ لائن بھی دی تھی کس پولیس کو کیسے ہونا چاہیے بہرہ ہماری دیٹے بھی اس موضوعات پر ڈیلی ہم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی پولیس کو پرویشنل بنایا جائے پھر ہم کہتے ہیں کہ ان کی ٹریننگ کون کرتا ہے افسران تو آ جاتے ہیں دیکھیں وہ چیزیں جو انہیں نیچے ٹرکل ڈان نہیں ہوتی جب تک کہ یہ جو گانلے کے ساتھ بھیر رہے تھے ان کی سخو بھی نہیں ہوگی ان کے ایسے عمالات کو کیفرہ کردار تک نہیں پہنچا جائے گا یہ جھوٹی کسلیاں ہوتی ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اگر وردی سٹینجھ کر دیں کہ کلچر بدلے گا کلچر بھائی کیسے بدلے گا جس کا مائنڈ سیٹ ہی یہ ہے جو پیسے دے کہ کرپشن پر سیاسی لوگوں کی پیروکاری کرنے کے لیے لوگ جہاں موجود ہیں بیٹھے ہوئے ہیں سیول ٹریٹی میڈیا پڑھے لے کے لوگ ٹیچر لیکن ان کا تو ہمارے حکومتوں میں کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے ان کو تو کوئی پوچھنے والی نہیں ہے اور سیاستدان سیاستدان تو پھر ان کو خود پالتے ہیں سسٹم کو پالتے ہیں اس کو فلورش کرتے ہیں ان کی جوڑوں میں پانی دالتے ہیں کیونکہ جب تک سیاستدان کا کام پولیس والا نہیں کرے گا اس وقت تک تو وہ اس کو پتاشی نہیں کرے گا میرے خیال ہے کہ آپ کا جو یہ کنسن ہے بڑا بالیڈ کنسن ہے اس کو بالکل ہمیں سیرف لینا چاہیے اور یہ جو پولیس کی بندماچی ہے گھنڈا گھرتی ہے دن دہارے لوگوں کو بنیادی ہیں انسان یکور کی تذریل ہے اس کا کلہ کمانا چاہی ہے اور یہ اخلاقی لحاظ سے بھی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اسلامی ملک ہیں تو اسلامی کنٹری کے اپنی روایات تو کی ہیں تو یہ پیسے مانگ لینا سرعام یہ دمچی کے ساتھ تو کرپشن بھی ہے وہ زیادہ اس کا اپنڈ نکھا ہم سے پیسے مانگ رہا تھا یہ کون ہے دیکھیں یہ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے کہ آپ کے ساتھ کون ہے میں ازار شہری ہوں میرے ساتھ کوئی بھی ہو میرے دوست باپ ہو میری بیمہ ہو بہن ہو کسی کو مو سونے کی کسی کو آئی ڈی گھٹ چیک کرنے کی جب ہوں پاکستان میں رہے پاکستان کے شہر ہی ہے ہاں اگر کوئی ایسی جگہ جہاں پر کوئی لاؤن راڈی سیٹویشن ہے اور کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو گیا ہے اور میں ایسی جگہ پر مشکوک حالات نہ ہوں تو مجھ سے میرا آئی ڈی گار چلیں دیکھا جا سکتا ہے لیکن وہ بہت بڑے عزت اترام کے ساتھ انسانیت کی دوست ہم کوشش کریں گے کسی پیپلز پارٹی کے بندے پر بھی کسی پیپلز پارٹی کے رہنما سے بھی اس پر موقف لیں لیکن لازٹ کومنٹ کیجئے گا اس حوالے سے کہ اگر یہ فیملی جو ہے مقدمہ درج نہیں کراپاتی ظاہر ہے پولیس کا ایک دباؤ تو ہوتا ہے کس طرح سے ایک شریف فیملی کرتی ہے تو پھر ایسی سماجی کارکون آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی تنظیمیں سامنے آئیں گی اس کیس کے حوالے سے بلکل جی بلکل ہم بلکل آپ کی وساطت سے آپ کے پرگرپ کی وساطت سے اس کلپ کو ضرور آجی جو سندھ اس تک بیجیں گے میرے خیال ہے جو خلد بلاول بٹو سامنے ایک بیان دیا تھا کہ جی میں ہماری اسلامی روایت ہے تو میں اس روایت کی مدنظر سے ان کی تمرداری کیلئے آئے تھا تو میرے خلد یہ بھی اسلامی روایت ہے کہ ہمیں کسی عورت کی ماں بہن کے جی بیمیٹی ہے اس کا بھی شاہد رہنا چاہیے تو یہ بلاول آپ کے پرگرام کی شاہدت سے ہم چیئرمین پیپل پارٹی ان کو بھی کہتے ہیں کہ ان کے وزیر آلہ کو بھی بھائی اگر آپ پنجاب میں آگے کسی کی حال حالت ازار پوچھ سکتے ہیں تو یہ بھی انسان بنیادی انسان حقوق کا مسئلہ ہے بلاول بٹو صاحب اس ماں بہن کے بھی گھر چلے جائے گا اس کے سارے پر ہاتھ رکھی گا اپنے آپ کو دفاع نہ کریں یہ ساری کی ساری پورٹ اپنے پور نہ لگائیں میرے اور آپ جیسے ان شہریوں کے تحفظ دینے کے لیے لگائیں جب تحفظ دینے والے خود مجرم بن جائیں تو مجھے اور آپ کو تحفظ کون دے گا یہی سب سے بڑا سوالی انسان ہے بہت شکریہ عبداللہ ملک سماجی کارکنہ مارسات موجود تھے واقعی میں یہ ایک جو کراچی کے پولیس ہے سندھ پولیس ہے اس پر یہ بہت بڑا دھبا ہے شرم آنے چاہیے ایسے پولیس احلکاروں کو کہ کس طرح سے وہ ایک جو میہ بھی بھی جا رہے ہیں خواہ کوئی بھی خاتون اور مرد ہے اگر وہ جا رہے ہیں تو ان کو چھیڑے ہیں تنگ کر رہے ہیں ایسے واقعیت نہ صرف سندھ کے اندر موجود ہیں پنجاب کے اندر بھی موجود ہیں یہ خاص طور پر ایک مائنڈ سیٹ ہے اگر پنجاب یونیورسٹی میں بھی ایک ایسا واقعہ ہوا تھا کس طرح سے کچھ ایک موب نے کوشش کی تھی ایک لڑکا لڑکی کو حراسہ کرنے کی جبکہ ان کے وہ شادی شدہ تھے بعد میں یہ بات سامنے آئی تھی اب کراچی کے اندر یہ واقعہ سامنے آئے کراچی تو پولیس ویسے ہی بلکل تباہ ہو چکی ہے بلکل مکمل طور پر اسی طرح کے حالات دکھائی دیتے ہیں ان کی ٹریننگ کے حوالے سے ہو جس طرح سے وہ عمل بچی کو گولی لگ گئی بعد میں پتہ چلا ہے کہ وہ پولیس کی گولی تھی ایک بچی نمرہ جو میڈیکل کی تعلیبات تھی گزستہ دنوں اس کو گولی لگی اس کے بعد اب بلاول بھٹو جو ہیں دیکھنا ہے کہ اس کیسے میں کیا کرتے ہیں کیا صرف نوٹس نوٹس کھیلا جائے گا یا اس واقع میں واقع کو انصاف ہوگا پولیس سیلکاروں کو کچھ ان کو اس کو کیفرے کردار تک پہچایا جائے گا سزار ملے گی کیا پھر سے پولیس جو ہے اپنے پیٹی بھائیوں کو بچانے کی کوشش کرے گی یا یہ معاملہ کیسے تک چلے گا کیونکہ کوئی رات کا واقعہ نہیں دن دہارے کا واقعہ ہے اور یہ سی ویو کا واقعہ ہے جہاں پر عام طور پر فیملیز ہم اور آپ لوگ جو ہے فیملیز کے ساتھ جاتے ہیں وہاں پر اور کس طرح سے یہ پولیس والے وہاں پر آتے ہیں اور بدماشی کرتے ہیں اور بلکل ان کا حال ایک اسی طرح کی جماعت کا ہے کیسے بڑھاتی ہے کیونکہ اس پر واقعی ایکشن ہونا چاہیے اور اس معاملے کو مکمل طور پر دیکھا جانا چاہیے کہ کس طرح سے یہ واقعہ پیش آتا ہے آگے پر تے ناظرین بات کرتے ہیں وزیر خارجہ شاہم عمود قریشی سے جرمن حمد صاحب آہائی کو میس نے ملاقات کی ہے جس میں دو طرفہ تعلقات خطے میں امن و امان سمیت مختلف عمود پر گفتگو کی گئی وفاقی وزیر خارجہ شاہم عمود قریشی نے جرمن سفیر جو ہیں ان سے پلوامہ واقعہ اور خطے میں امن و امان کی صورتحال سے متعلق بات کی انہوں نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن کا خانہ ہے جبکہ وزیر آزم نے جذبہ خیر سگالی کے تحت بھارتی پائلٹ کو رہا کیا جرمن سفیر جو ہیں جرمن وزیر خارجہ جو ہیں انہوں نے معاملات جو ہیں مذاکرات سے حل کرنے پر زور دیا کہا افغان امن کے لیے پاکستان کی خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہیں اسی حوالے سے وزیر آزم عمران خان سے بھی جرمنی کے وزیر خارجہ ہائکو میلس نے ملاقات کی جس کے دوران اہم امور پر تبادلہ خیال کیا کیا وزیر آزم ہاؤس میں ہونے والی ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں کے درمیان پاک جرمن تعلقات اور خطے کی سلامتی کی صورتحال پر بات چیت ہوئی ذرائع کے مطابق پاک بھارت حالی کشیدگی میں پاکستان کی جانب سے کیے گیانے والے امن اقدامات پر بھی وزیر آزم عمران خان اور جرمن وزیر خارجہ ہائکو میلس نے بات چیت کی اس کے بعد مشترکہ پریس کانفرس ہوئی جرمنی کے وزیر خارجہ نے مقبودہ کشمیر میں صورتحال کو انتہائی ابتر قرار دیتے ہوئے مسئلے کے حل اور کشیدگی میں کمی کے لیے مذاکرات پر زور دیا جرمن ہم منصب کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرس کرتے ہوئے شاہ محمد قریش نے کہا کہ جرمن ہم منصب کو پلوامہ واقعی کی صورتحال سے آگاہ کیا اور بھارتی جہاریت کے خلاف کاروائی کا بتایا انہوں نے کہا کہ پاکستان کا موقف رہا ہے کہ افغان مسئلے کا حل جنگ نہیں مذاکرات ہیں اور افغانستان میں امن کے لیے مذاکرات میں پاکستان کا کردار انتہائی اہم ہے جبکہ افغان امن مذاکرات میں پیش رفت پر مطمئن ہے خطے میں چیننجز سے لیمٹنے کے لیے پاکستان اقدامات کر رہا ہے شاہ محمد قریشی نے مزید سٹرک کانفرس میں کہا کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ علاقائی اور عالمی مسئلہ ہے دہشتگردوں نے پشاور میں آرمی پبلک سکول پر حملہ کیا دہشتگردی کے خاتمے کے لیے نیشنل ایکشنل پر عمل درامت بھی کیا گیا ہے مسئلہ کشمیر پر بات کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوقی سنگین خلاف ورثیاں ہو رہی ہیں جبکہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے مذاکرات ناگزیر ہیں مسئلہ پر عالمی برادریوں قوم بتاہدہ کو نوٹس لینا چاہیے اسی موقع پر جرمنی کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں افغان امن عمل میں پاکستان کے کردار کو سراتے ہیں پاکستان کے ساتھ تجارت سمیت دیگر شعبوں میں تعاون بڑھائیں گے پاکستان میں سرمایہ کاری کے بہترین مواقع موجود ہیں انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی پر تشویش ہے مسئلہ کشمیر کے حل اور کشیدگی میں کمی کے لیے مذاکرات ہونے چاہیے مقبوضہ کشمیر میں انتہائی ابتر صورتحال ہے ان کا کہنا تھا کہ تہا پسندگی کے خاتمے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے جبکہ پاکستان کے افغان عمل عمل کے حوالے سے بھی جنرمن ہم منصب جو تھے شاہ محمد قریشی کے انہوں نے پاکستان کے قدار کی تاریخ کی پاکستان بلکل بہت اچھے طریقے سے اس سارے معاملے کو لے کر آگے چل رہا ہے جبکہ بھارتی جو دیشتگردی ہے پوری دنیا کے سامنے بے نکاب ہوتی دکھائی دیتی ہے کس طرح سے بھارت جو ہے پیلت گن کا استعمال کرتا ہے ہندو آبادکاریاں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کشمیر کے اندر مسلمانوں کے ساتھ اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے بھارت کے اندر وہ تمام تر دنیا کے سامنے آیاں ہونے لگا ہے اسی حوالے سے جو جرمنی کے وزیر خارجت ہے ہائیکو میلس انہوں نے بات کی انہوں نے کہا کہ ایسا حل ہونا چاہیے جس سے مکمل طور پر کشمیریوں کے حقوق سلب نہ کیا جا سکے بھارت جو ہے وہ مکمل طور پر مسلمان دشمنی میں کوشش کر رہا ہے کہ وہ لوگوں کو دیوار سے لگا سکے ہندو طبع کی کوشش ہے کہ وہ کوشش کر رہا ہے کہ اس حوالے سے کہ مکمل طور پر اس کو ایک ایسی سٹیٹ بنا دیا جائے جہاں پر کلیتوں کا مکمل طور پر حقوق سلب کر لیے جائے مکمل طور پر ان کو دیوار سے لگا دیا جائے ان کی سیاسی سفارتی عملی طور پر ان کو بالکل محصول کر کر رکھ دیا جائے لیکن موڈی سرکار کو اب یہ بات سمجھ جانے چاہیے کہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے عالمی فارمز بھی اس سارے معاملے کو کہہ رہے ہیں اس حوالے سے نیو یوک ٹائمز کی بھی گزشتہ دینوں ہم نے اپنے پروگرام میں ریپورٹ شامل کی تھی ریپورٹ میں کہا گیا تھا کہ پاکستان اور بھارک ترمیان بلکہ دنیا کو اس حوالے سے خطرہ ہے کہ شایر مسئلہ کشمیر ایٹمی جنگ کا مسئلہ بن سکتا ہے اسی پر بات کرنے کے لیے سلمان عابی صاحب سینئر اینلسٹ ہمیں جوائن کیا ہے سلمان صاحب آپ کے وقعہ بہت شکریہ جنرل وزیر خارجہ کا وزٹ ہوا ہے پاکستان کا اور عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے بسلہ کشمیر پر خاص طور پر انہوں نے نکایا کہ اس کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہیے اس پر اب کیا کہیں گے مجھاری طور پر بات ہی ہے کہ ابھی جو ریسنٹی اوائی سی کا جلاس ہوا ہے اس میں جو ریزولیشن پاس ہوا ہے کشمیر کے تناہ کشمیر کے حق میں اور اس میں یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ بھارتی حکومت جو ہے یہ ریاست ہے وہ کشمیر میں دہستگردی کی مرتقب ہو رہی ہے تشدد کی مرتقب ہو رہی ہے انسانی حقوقی صلافردیوں کی مرتقب ہو رہی ہے تو آج اگر جرمن وزیر خارجہ نے یہ بات کی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ اور مسئلہ کشمیر پر کو حل کرنے کی پر پاس کی ہے تو دنیا جی طور پر تو یہ اب بحث جو ہے دنیا میں ہر جگہ بڑھ رہی ہے اور بھارت کے اوپر ایک بڑا دباؤ ہے کہ کشمیر کے معاملے میں بھارت کی جو مجیدہ پالیسی ہے وہ اب اتنی وائبل نہیں ہے اور نہ اس کی اب کوئی اتنی بڑی سپیس باقی رہ گئی ہے اسی لیے خود بھارت کے اوپر ایک دباؤ برتا جا رہا ہے دوزار اٹھارہ کی یو اینو کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں بھی کہا گیا ہے کہ تاریخ کی بترین ہیمرائٹس وائلیشن ہوئی ہے پھر یورپین پارلیمنٹ میں جو بحث ہوئی ہے کشمیر کے حق میں ان کی جد و جہد کے والے سے وہ سامنے ہیں پھر وائیسی کے جلاس میں یہ سارا کچھ پیش ہوا ہے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ بھارت کے اوپر برحال کشمیر کے والے سے دباؤ تو بڑھ رہا ہے اب اگر پاکستان صفاتی محاصل پر ڈپلومیسی کے محاصل پر کشمیر کے مسئلے کو عالمی سطح پر خاص طور پر انسانی حقوق کی وائیلیشن کے سنازل میں اجازر کرے تو اس کا فائدہ اتینی طور پر کشمیری جد و جہد کو بھی ہوگا اور خود بھارت پر بھی دباؤ بڑے گا کہ وہ مسئلے کا حل جو ہے وہ سیاسی طور پر نکال رہے کی کوشش کریں جنرمن وزیر خارجہ نے بھی یہی بات کی ہے بنیادی طور پر عمران خان صاحب کے ساتھ آج کہ جی مسئلے کے حل میں خاص طور پر ہمیں سیاسی حل تلاش کرنا ہوگا اور یہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں محبوبہ مفتی بھی کہہ رہی ہیں فاروق عبداللہ بھی کہہ رہے ہیں بھارت کے اندر سے بھی آوازیں آ رہی ہیں اور عالمی دنیا سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں اب دیکھنا ہی ہوگا کہ اس پر کس حد تک عالمی دنیا وہ بھارت کو مجبور کرتی ہے بھارت کے دباؤ بڑاتی ہے فیصلہ بنیادی طور پر بھارت تو اتنی ہسانی سے نہیں کرے گا یہ تو عالمی پریشز کے اوپر ہے اگر عالمی پریشز بڑھتا ہے یقینی طور پر بھارت کے اوپر بھی ایک دیفنسیف پوزیشن پر جائے گا ٹھیک ہے سلمان صاحب اس سوالے سے کیا کہیں گے کہ بھارت ناسفر پلواما باقی میں کہتا رہا کہ پاکستان کو سفارتی طور پر آئیسولیٹ کر دے گئے دنیا میں اسے پہلے بھی کوشش کرتا رہا لیکن اب سمیتے پاکستان کی خارجہ پولیسی اس سے بہترین جا رہی ہے پچھلے گزشتہ بیس سالوں میں ہاں یہ بات ٹھیک ہے آپ کی بات کی جو بھارت ہے اس نے تو ابھی ایک ہڈرمی کی پولیسی اپنا ہی ہوئی ہے کیونکہ انتخابات کا مسئلہ ہے اور آنے والے دنوں میں بھی مئی تک ہمیں کوئی بہت بڑی پوزیٹیف چینج ہندوستان کے اندرسل نہیں آئے گی کیونکہ الیکٹوریل پولیٹکس جو ہے ان کا ایک مسئلہ ہوتا ہے اس میں پاکستان دشمنی ایلیڈ کریں ایڈنٹیفائی کریں عالمی دنیا کو انگیج کریں ان کو بابر کروائیں کہ پاکستان جو ہے وہ مسئلہ کا حل جو ہے چاہتا ہے اور پورا من طریقے سے مذاکرات کے ذریعے اور تشدد پر پولیسی جنگ کی پولیسی وہ انتہا پسندی پر مبنی پولیسی ہماری اب حکمت عملی نہیں ہے سلامان صاحب لاس کمنٹ کیجئے گا اس پر کہ نیو یوک ٹائمز کی بھی رپورٹ آئی تھی کہ مسئلہ کشمیر جو ہے اس کی وجہ سے ہی دنیا جو ہے ایٹمی جنگ کے خدشے میں آ سکتی ہے مسئلہ کشمیر کو حل کرنا ضروری ہے اب جنمن سفیر کا یہ معاملہ انہوں نے یہ کہا اس کے بعد وہ اسی میں کہا گیا بھارت کو وہاں بھی سبکی کا سانوہ کرنا پڑا مکمل طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا کو واقعی بھارت کا چہرہ نظر آنا شروع ہو گیا اس سے پہلے یو این کی رپورٹ میں آپ کے سانوہ شبہ نہیں ہے کہ بھارت کا چہرہ ہے کشمیر کے تناظر میں وہ دنیا میں جادر ہو رہا ہے اور لوگوں کو بھی یہ ریلائزیشن عالمی دنیا میں ہو رہی ہے کہ اگر پاکستان بھارت کے درمیان آمن کی بات کرنی ہے کشیدگی کو ختم کرنا ہے تو اس میں مسئلہ کشمیر جو ہے وہ بنیادی فوقیت کا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی مسئلہ پالیسی کی وجہ سے کشمیر کا مطلعہ عالمی دنیا پہ جاگر ہوا ہے اور عالمی مسئلہ بند پر سامنے آیا اب کوئی مسئلہ حالوتہ دکھائی دیتا ہے نیئر فیوچر ابھی فوری تو آتے تو حالوتہ با نظر نہیں آنا لیکن یہ ہے کہ اس مسئلے کو بہت لمدے اقتصے تک اب دبایا نہیں جاتے گا بہت شکریہ ہمارے ساموجود ہے سینیر اینلیس سلمان عابی صاحب ان کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر کے معاملے پر ہی بھارت کو یہ سمجھ نہ ہوگا کہ دنیا اب اپنا موقع دے رہی ہے اسے پہلے یونائٹیڈ نیشن اقوام متحدہ کی بھی ریپورٹ سامنے ہے اس میں بھی کہا گیا تھا کہ کشمیریوں کی جو ازادی ہیں اسے نہیں چھنا جا سکتا بھارت کے اندر جب سے موزی سرکار آئی ہے کشمیریوں کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے لگاتار کوشش کی جا رہی ہے کہ جہاں پر ہندو عبادکاریوں کو معاملہ ہو وہاں پر مسلمانوں کی ملاک و نقصان پوچھانے کا معاملہ ہو ان کو دیوار سے لگانے کا مسئلہ ہو یا دیگر ایسے معاملات ہو اس سارے معاملے پر ہندو جو برادری ہے وہاں پر جو موزی سرکار ہے خاص طور پر وہ دیوار سے لگانے کی کوشش کر رہی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ سیکلورزم کو وہاں ختم کر دیا جائے اور کس طرح سے کلیتوں کو دھباد گیا جائے ناظرین بھارت کے جنگی جنون پر بھی بات کریں گے لیکن ابھی وقت ہوا ایک بریک کا ہمارے ساتھ لیے گا بھارت کی ہی بات کر رہے تھے تو بھارت کا جنگی جنون بڑھنے لگا ہے اس کی حوالے سے ایک ریپورٹ سامنے آئی ہے گلوبل تھنگ ٹینک کی ریپورٹ کے مطابق دوہزار نو سے دوہزار تیرے میں دوہزار چودہ سے دوہزار اٹھارہ دوہزار اٹھارہ کے درمیان پاکستان کی طرف سے اسلحہ کی خریداری میں انتالیس فیصد کم ہی آئی ہے ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دوہزار نو سے دوہزار اٹھارہ تک پاکستان نے امریکہ سے اسلحہ کی خرید میں ایکیسی فیصد کمی کی ہے اور دیگر ممالک سے اسلحہ خریدہ جیسا کہ ترکی اور اس کے علاوہ ترکی سے جو ہے تھرٹی کومبیٹ ہیلیکوپٹرز خریدے گئے سٹاکھ ہام انٹرنیشنل پیس ریسارچ انسٹیٹویشن کی ایک ریپورٹ کے مطابق دنیا کی نو جوہری طاقتوں کے اٹھمی ہتیاروں کی مجموعی تعداد سولہ ہزار تین سو ہے جن میں سے تقریباً چار ہزار ہتیار حملے کے لیے تیار حالت میں موجود ہیں نو اٹھمی طاقتوں میں امریکہ، روس، چین، پاکستان، بھارت، برطانیہ، فرانس، اسرائیل اور شمالی کوریا شامل ہیں بھارت کے اٹھمی ہتیاروں کی تعداد ایک سو تیس سے ایک سو چالیس ہے سیکیورٹی کے بڑھتے ہوئے خطرات کے باوجود پاکستان کے دفاعی اقلاجات خطے کی دیگر ممالک کی نسبت کم ہے اس حوالے سے گلوبل سنگ ٹینک سٹاک ہوم انٹرنیشنل ریسرچ پیس انسٹیٹوشن نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت دنیا میں اسلحے کا دوسرا بڑا خریدار بن گیا ہے دوہزار چودہ سے دوہزار اٹھارہ کے درمیان جمع کیے گئے عداد و شمار پر مجتمع ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت دنیا بھر میں اسلحے کی خریداری میں دوسرے نمبر پر موجود ہے پانچ سالوں کے دوران پوری دنیا میں جتنا اسلحہ فروخت ہوا اس کا نو اشاریہ پانچ فیصد صرف بھارت نے خریدا دوہزار تیرہ سے دوہزار سترہ کے دوران بھارتی جو بھارت ہے اسلحے کی خریداری میں پہلے نمبر پر موجود رہا اس دوران بھارت نے دنیا میں فروخت ہونے والے اسلحے کا تیرہ فیصد حصہ خریدا تھا بھارت نے دوہزار چودہ اور دوزار چولہ کے دوران سب سے زیادہ اسلحہ اسرائیل امریکہ اور فرانس سے خریدہ جبکہ بھارت اٹھاون فیصد اسلحہ روس پندرہ فیصد اسرائیل اور بارہ فیصد امریکہ سے خرید دیتا ہے اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے یاد رہے کہ بھارت نومبر دوزار انیس میں اسرائیل سے انسٹھ عرب کے روفیل تیارے خریدنے کا ارادہ بھی رکھتا ہے جبکہ بھارت روس سے چار سو عرب کا ایس پور ہنڈرڈ میزائل سسٹم بھی خریدے گا جبکہ گلوبل سنگ ٹیک رپورٹ کے مطابق دوزار نو سے دوزار تیرہ کے مقابلے میں دوزار چودہ سے دوزار اٹھارہ کے درمیان پاکستان کی طرف سے اسلحہ جو خریداری ہے اس میں انتالی فیصد کمی آئی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ دوزار نو سے دوزار اٹھارہ تک پاکستان نے امریکہ سے اسلحہ کی خریداری میں اکیاسی فیصد کمی کی ہے جبکہ دیگر ممالک سے اسلحہ خریدہ جیسے کہ ترکی سے یہ خریدہ گیا اس کے علاوہ دیگر ممالک سے یہ خریدہ گیا لیکن پاکستان جو ہے وہ مکمل طور پر دکھائی دیتا ہے کہ وہ اسلحہ خریدنے میں اب کمی کر رہا ہے اور واضح کمی آئی ہے نہ صرف دس یا پندرہ فیصد بلکہ انتالی فیصد پاکستان نے اسلحہ کی خریداری میں کمی کی ہے اور اس حوالے سے پاکستان کا کردار انتہائی مصبت اور زبردست طریقے سے دنیا کے سامنے اوپر رہا ہے نہ صرف پاکستان کے میڈیا میں یہ بات ہو رہی ہے بلکہ عالمی میڈیا عالمی فورم سر پاکستان کی کردار کی تعریف کی جا رہی ہے گلوبل ٹنگ ٹینک کی یہ ریپورٹ سامنے آئی ہے جس کے مطابق پاکستان نے دوزہ نو سے دوزہ تیرہ کے مقابلے میں دوزہ چودہ سے دوزہ اٹھارہ کے درمیان خاصہ کم اسلحہ خریدہ ہے لیکن بھارت کا جنگی جنون بڑھتا چلا جا رہا ہے نہ صرف آپ سے بلکہ جب سے موزی سرکار آئی ہے تب سے بھارت کا جنگی جنون بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اس حوالے سے ان کا میڈیا اسی غبارے میں ہوا بھرتا چلا جا رہا ہے کوشش کر رہا ہے کسی طرح سے معاملات کشیدگی کی طرف بڑھے لیکن پاکستان ہمیشہ مصبت جواب دیتے ہوئے مذاکرات کی بات کرتا ہے وزیراعظم عمران خان نے بھی مذاکرات کی بات کی جب وہ ابھی الیکٹ نہیں ہوئے تھے لیکن ان کی پارٹی کے پاس مجارٹی موجود تھی انہوں نے اس حوالے سے مذاکرات کی بات کی بھارت کی طرف انہوں نے کہا کہ اگر ہم ایک قدم بھارت بڑھائے گا تو ہم دو قدم بڑھائیں گے لیکن بھارت سرکار نے تب بھی کوئی خاطر خواہ بات نہیں کی کیونکہ عمران خان نے بھی کہا اپنے بعد والے خطاب میں کہ ہمیں پتا تھا کہ بھارت کے اندر الیکشن ہے اور وہ اس طرح کے معاملے کو آگے نہیں بڑھائیں گے اس کے بعد دوسرا موقع آیا کرتار پور رہتاری کی بات کی گئی تب بھی پاکستان کے جانب سے خیر سگالی کا موقع دیا گیا پاکستان نے کرتار پور بارڈر کھولنے کی بات کی بھارت کے اندر اس کی سخت مخالفت کی گئی ناصر مسلمانوں کو ایز اقلیت کے طور پر دیوار سے لگائے گیا جبکہ سکھ براتری کو بھی اقلیت کے سران دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی لیکن پاکستان نے مصبت جواب دیتے ہوئے کرتار پور بارڈر کھولا وہاں پر پہلے وزیر خارجر جو تھی بھارت کی سشمہ سراج ان کا آنے کا پلان تھا لیکن انہیں کینسل کر دیا گیا نہ صرف ان کی جانب سے کینسل کیا گیا جبکہ بھارت کے جو پنجاب ہے اس کے وزیر اعلیٰ اس کی جانب سے بھی اس تقریب کا بائیکارٹ کیا گیا وہاں پر بھی بھارت کو شکست کسانہ کرنا پڑا کہ کس طرح سے پاکستان کا موقع تھا امن اور مذاکرات لیکن بھارت نے وہاں پر بھی امن اور مذاکرات کے راہ اختیار نہیں کی اس کے بعد ایک اور واقعہ پیش آتا ہے جس کے بعد اوڑی اور پتھان کورٹ جیسے بھی ماضی میں واقعات ایسے موجود ہیں جہاں پر بھارت کوشش کرتا رہا کہ اپنے اندر ہونے والی جو کسی قسم کا واقعات تھے وہاں پر جو ان کی سیکیورٹی لیب سے ان کے اندر جو معاملات تھے سیکیورٹی کے حوالے سے انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ناکامی تھی کوشش اور اپنے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکے پاکستان کی سیکیورٹی جنسیز نے خاص طرح زبردست طریقے سے پاک فائد نے کامیابی سمیٹھتے ہوئے پاکستان کے اندر سے بھارت کا جاسوس کل بچن جادف کو گرفتار کیا جس کے بعد عالمی عدالت میں بھاگا گیا بھارت پہنچا وہاں پر اور کہا کہ اسے چھوڑ دیا جائے اور رونا دھونا شروع کیا بھارت نے لیکن اس کے باوجود پاکستان امن کی بات کرتا رہا اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان امن کی بات کرتے دکھائے دیئے اس کے بعد اگر بات کی جائے تو واقعہ ہوتا ہے پلوامہ کا جس کے بعد بھارت ایک بار پھر سے حرزہ سرائی کرتا ہے بھارت کی سرکار موڈی ندیتر موڈی جو وزیر اعظم ہے بھارت کے وہ کوشش کرتے رہے کہ اس کو پاکستان کے ساتھ جوڑا جائے نہ صرف وہ بلکہ ان کی پوری جماعت بی جے پی کے جتنے بھی رہنما تھے ان کے میڈیا کے ذریعے کوشش کرتے رہے کہ وہ پاکستان سے اس واقعے کو جوڑیں لیکن اس پہ بھی ان کو ناکابی ہوئی کیونکہ وزیر اعظم عمران خان نے کھلم کھلا افر کی کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین استعمال ہوئی ہے تو آپ ہمیں اس حوالے سے ٹھوس شواہی دیں ہم اس پر کاروائی کریں گے بھارت کو یہاں سبکی کا سامنہ کرنا پڑا جبکہ بھارت ایسا نہیں سوچ رہا تھا پاکستان کی طرف سے مذاکرات کا ہاتھ پھر بڑھایا جائے گا پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے مکمل طور پر اس تاثر کو رد کر دیا کہ پاکستان کی سرزمین کسی کے خلاف بھی استعمال ہونے دی جائے گی یہ تاثر مکمل طور پر رد کیا پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اور اس کے بعد انہوں نے مذاکرات کی دعوت دی لیکن بھارت باز نہیں آیا بھارت نے دراندازی کرنے کی کوشش کی جس کے بعد بھارت کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا پاکستان نے سبھ صویرے بھارت کی درانداز کا جواب دیا جس کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور پاک فوج کے ترجمان نے ایک بار پھر سے مذاکرات کی بات کی لیکن بھارت کا جنگ جنون بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اس حوالے سے بھارت کے اندر اب اسلحہ خریدنے کی دوڑ بھی سب سے زیادہ ہے اسی پر بات کرنے کے لیے دفاعی تذیعہ نگاہ جنرل ریٹائر جازوان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے جنرل صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ بھارت کا جنگ جنون بڑھتا چلا جا رہا ہے ریپورٹ سامنے آئی ہے جس پر کہا جا رہا ہے کہ بھارت نے دنیا میں تقریباً تیرہ فیصد اسلحہ خرید ہے جتنا بھی پوری دنیا میں بیچا جاتا ہے جی یقیناً اس وقت ایک بہت بڑی مارکٹ ہے اور وہ اپنے ڈیفنس ایکسپینڈیچر کو بہت بڑھا رہے ہیں اور انہوں نے یقیناً یہ جو پرکیومیٹس ہیں ابھی وہ نیوکلئر سب مہرین بھی رکشہ سے خرید رہے ہیں ایرس پور ہنڈڈ مسائل ڈیفنسیف مسائل سسٹم ہے وہ بھی خرید رہے ہیں تو یہ بہت بڑی پرچیزز ہیں ان کے عظائم بہت بلند ہیں اور وہ ایک ریجنل ہیجیمان کے طور پر وہ کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنہ اس سٹریٹیجی کی اوپر کام کر رہے ہیں اور امریکہ بھی ان کو اسی وجہ سے زیادہ اہمیت دے رہا ہے تو ان کا اس وجہ سے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اپنے دفاع میں پاکستان کو کس چیز کی ضرورت ہے اور ہم اپنا دفاع کیسے کر دے ہیں کیونکہ ہمارے کوئی ایسے تیریٹوریل عظائم نہیں ہیں اور نہ ہم کوئی فتوحات کرنا یا دوسرے ممالک کو سجیگیٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو دونوں ملکوں کی سٹریٹیجی میں فرق ہے وہ جو ریجنل کنٹریز ہیں جن میں نپال، گھٹان، بنگلہ دیش اور یہ ہیں وہ تو پاکستان کو بھی اسی نظر سے دیکھتے ہیں اور ایک ریجنل ہجمان کے طور پر اوبرنا چاہتے ہیں حالانکہ ان کے اندرونی حالات بہت مختلف ہیں ایک عرب اکتیس کروڑ کی عبادی ہے اور صرف مودی ٹینئور میں تین لاکھ فارمرز نے خودکشی کی ہے اور اس وقت چوہتر کروڑ انسان تین سو یومیا آبادی سے کم انکم رکھتے ہیں اندوستان میں تو ایک طرف دیکھیں تو وہاں پہ غربت، بیرزگاری اور یہ مسائل بہت زیادہ ہیں اور ایک طرف ان پہ بھوت سوارہ اصلہ خریدنے کا اور ایک ریجنل قوت بننے کا تو یہ ایک ایم بیلنس ان کی پالیسی میں ہے لیٹسی یہ بیر کیسے منڈے چڑھتی ہے صحیح اس حوالے سے ریپورٹ میں یہ بھی جنرل صاحب کہا گیا کہ پاکستان نے خاصی کمی کی ہے اپنے اس رنگ دفاعی آلات خریدنے کے اخراجات میں انتاریس فیصد کمی کی ہے آپ سمجھے کہ بھارت کا اگر جنگی جنرل اس طرح بڑھتا رہا تو پاکستان کو بھی کمی کم کرنی پڑے گی مزید اصلہ خریدنا پڑے گا دیکھیں پاکستان کی پالیسی ہمیشہ بڑی اکل مندانہ رہی ہے انہوں نے ہمیشہ ٹینک کے بدلے ٹینک نہیں خریدا جہاز کے بدلے جہاز نہیں خریدا بٹ انہوں نے ہماری پالیسی یہ رہی کہ ہم کوالیٹیٹیو امپروومنٹ کریں اور اپنے ڈیفنسیو سٹریڈیجی کو رکھتے ہوئے مد نظر ہماری ائر فوس ٹیکٹیکل ہے نیول ٹیکٹیکل نیوی ہے اسی طرح پاکستان آرمی ان کی انڈین آرمی سے ون سرڈ ہے لیکن ہماری علاقائی ضرورت کے مطابق کیونکہ ہمارے صرف اختلافات انڈیا سے ہیں ہماری بنگلہ کوئی دشمنی نہیں ایران سے رشا سے یا چائنہ سے یا افغانستان سے تو ہمارا یونی لیٹرل ہے اسی ڈائریکشن میں ہم دیکھتے ہیں اور انڈیا بائیس ڈیفنسیو سٹریڈیجی ہے ہماری تو اس اعتبار سے ہم نے ہمیشہ کوالیٹیٹیو امپروومنٹ کی ہے اور اس اعتبار سے جب انڈیا نے ٹینکز قریدے تو ہم نے انٹی ٹینک مسائل سسٹم میں اور ان میں انویسٹ کیا صرف ایک نیوکلیئر پاور ایسی تھی جس میں ہمیں مجبوراً اس فیلڈ میں جانا پڑا کیونکہ نیوکلیئر قوت کے جواب میں کسی قسم کی کوئی کنونشنل قوت پھر اس کی معنی نہیں ہو سکتی تو لہٰذا ہم نے نیوکلیئر کی حد تک تو اپنی کیپیبلیٹی کو بڑھایا اور یقیناً اس صلاحیت کو حاصل کرنے کے بعد ہم نے اس میں ریفائنمنٹ کی اور اپنے جو ٹیکنیکل ہیں ان میں صرف کوالیٹیٹیو امپروومنٹ کر کے اپنی جو پالیسی ہے اس کو درست کیا ہے اور ہم نے اس آمد ریس میں پڑھنے کی کبھی کوشش نہیں کی اب ٹھیک ہے جنرل صاحب اسی حوالے سے پاکستان جس طرح سے تیارہ مار گرہا تھا بھارت کا اور پاکستان نے زبردست جو ہے ہماری فضائیہ نے زبردست طریقے سے کام کیا اس میں بھارت کے اندر آواز سنائے دیتی کہ آج اگر ہمارے پاس رافیل تیارے ہوتے تو نتائج مختلف ہوتے آپ سمجھتے ہیں بھارت یہ جو آزائم رکھتا ہے وہ بلکل اسی طرح سے اسلاح خرید رہا ہے اور وہ یہی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان پر دباؤ ڈالا جائے اور خطے کے اندر اس طرح سے اپنے آپ کو بدماش بنا لیا جائے کہ کوئی اس کی آگے بھولنا سکے یقیناً وہ ایک ریجنل ہیجمان کے طور پر اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ نیبرنگ کنٹریز کو سپریس کر کے رکھیں لیکن پاکستان نے انڈیجنیزیشن اتنی عقل سے اور اتنی مچورٹی کے ساتھ کی ہے کہ اب ہم آگستہ نائنٹی بی جیسی سب مہرینز خود بناتے ہیں جی ایف سیونٹین ہم خود بنا رہے ہیں الخالد ٹینک اور الضرار ہم خود بناتے ہیں تو اس اعتبار سے اسی طرح انٹی ٹینک مسائل سسٹم ہم خود بناتے ہیں اور نیوکلئر کیپیبلیٹی اور مسائل ٹیکنالوجی میں یقیناً ہم ہندوستان سے بہت بہتر پوزیشن میں ہیں تو اس اعتبار سے پاکستان نے اپنی محدود وسائل کو انتہائی سورت کے ساتھ اور بڑی سوچ سمجھ کے ساتھ ان کو استعمال میں لائیا اور اسی وجہ سے آج ہندوستان ہماری طرف دیکھنی کی جرت نہیں کرتا اور اب جب اس نے ایک مس ایڈونچر کیا تو اس کا اگلے دن اسے جواب بھی مل گیا کیونکہ اگر ان کے پاس ایسیو تھرٹی ہیں یا میرائی ٹو تھاؤزن ہے تو ہمارے پاس ایف سکسٹین اور جے ایف سیونٹین جسے ہم خود بناتے ہیں اور اس میں تو جے ایف سیونٹین نے یقیناً بہت بہتر کا ارکدگی کا مظاہرہ کیا ہے اور اپنے ایویانیکس اور ان کے اوپر جو مسائل سسٹم لگے ہوئے ہیں جہازوں کے اوپر جو بڑی دور تک مار کرتے ہیں اور مجھے کوئی آر نہیں ہے اپنی ٹیکنالوجی ہے جس کو ہم نے اس حد تک ڈیولپ کیا ہے اسی طرح جو بومز ہیں ان میں ہم نے ایسی اس کی ٹیکنالوجی حاصل کی کہ ہم اپنے جہازوں سے سو اور ایک سو بیس کلومیٹر دور تک کے ٹارگٹ کو جہاز سے نشانہ بنا سکتے ہیں اور یہ انڈیا کو اپنی اوقات میں رکھنے کے لیے میرے خیال میں بہت سپیریئر ٹیکنالوجی ہے اور ہمیں مزید اس کو ریفائن ضرور کرنا ہے بہت شکریہ دفایت ازینگار جنرل ریٹائرڈ اجازمان صاحب ورسہ موجود تھے پاکستان جو ہے عالمی اداروں کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان نے اسلاح خریدے میں کمی کی ہے اور کمی کوئی دس بیس فیصد نہیں انتالیس فیصد کمی کی ہے بھارت جو ہے مکمل طور پر بڑھتا چلا جا رہا ہے بھارت اسلحے کی دوڑ میں سب سے آگے ہے خریدتا چلا جا رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ خطے کا عمد برباد کرسکے لیکن پاکستان کا عمد کا پیغام تھا ہے اور رہے گا نہ صرف پاکستان کی فوج کی جانتے پاکستان کے وزیر آزم مکمل طور پر ایک ہی بیانیاں دیتے ہوئے سنائی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں خطے میں عمد رہے لیکن اگر بھارت کسی قسم کا کوئی ڈوینچر کرنے کی کوشش کرے گا تو زبردست جواب دیا جائے گا بھارت کو اور اس کا شخصانہ پہلے ہم دیکھ بھی چکے ہیں کہ پاک افوال مکمل طور پر صلائیت رکھتی ہیں پاکستان نحفوظ ہاتھوں میں ہے اور پاکستان اپنا دفاع کرنا مکمل طور پر جانتا ہے آگے بڑھتے ناظرین بات کرتے ہیں امریکہ کی تو امریکہ کی قوم سلامتی کے مشیر جان بولٹن نے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والی بات چیز میں پلوابہ واقعے کے بعد خطے میں امن و امان کی صورتحال پر بھی بات چیز کی گئی اور اس پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن و امان کا خواہہ ہے وزیر آزم نے شاہ محمود قریشی نے بھارت کے جاریانہ آزائم سے ممکنہ خطشات سے بھی آگاہ کیا جبکہ امریکہ مشید جان بولٹن نے افغان امن عمل میں پاکستان کے موثر کردار کی تعریف کی خطے میں امن و امان کیلئے پاکستان کی طرف سے کیے گئے اگدامات کو سراہ گیا دونوں رہنماؤں نے افغان امن عمل میں مشترکہ قابش جاری رکھنے کے عظم کا آدھا بھی کیا جبکہ امریکہ کی قومی سلامتی کے مشید جان بولٹن نے حالیہ پاک بھارت بہران کے دوران کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان کے اگدامات تو سراہتے ہوئے زور دیا کہ فریقین سبر و تحمل کا مظاہرہ کریں وزیر خالجہ شاہمہ مندقیشی نے بولٹن کو بتایا کہ بھارت کی طرف سے 26 پروریقوں کی جانے والی دراندازی ناصر پاکستان کی حدود کی خلاف برزی تھی بلکہ قوم متحدہ کے چارٹر کی بھی منافع تھی اس جہریت کے خلاف پاکستان کا جواب پاکستان اپنا حق رکھتا تھا کہ پاکستان اپنی حفاظت کے خود اختیاری کے تحت اپنا دفاع کرے اور پاکستان نے ایسا ہی جواب دیا پاکستان خطے میں امن و امان کا خواہہ ہے اس لیے وزیر آزم امران خان نے جذبہ خیر سگالی کے تحت انڈین پائلٹ کو واپس بجوایا انہوں نے کہا کہ پاکستانی ہائی کمیشنر سہیل محمود مشاورت مکمل ہونے کے بعد بھارت واپس پہنچ چکے ہیں ہم چودہ مارچ کو کرتار پور رہداری معاہدہ پر گفت و شنید کے لیے ایک سرکاری وفت بھارت بجوا رہی ہیں امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن نے اس حوالے سے کہا کہ میں اور وزیر خارجہ مائک پومپیو شمالی کوریا کی قیادت کے ساتھ انتہائی اہم مذاکرات مصروفیت کے باوجود پاکستان اور بھارت کے مابین کشیدہ صورتحال کے سبب دونوں ممالک کے قیادت کے ساتھ رابطہ میں رہے تاکہ کشیدگی میں اضافہ نہ ہو انہوں نے خطے میں امن و امان کے حوالے سے پاکستان کی طرف سے کیے گئے اقدامات کو سرہا اس موقع پر وزیر خارجہ مقدوم شاہ محمد قریشی نے کہا کہ بھارت میں ہریہ الیکشن کے باعث بھارت کی طرف سے جارہانہ ازائم کے ممکنہ خطشات سے بھی اگاہ کیا گیا جبکہ جن سے انہوں نے یہ اتفاق کیا پاک بھارت حالیہ کشیدگی کا پس منظر چودہ فروری دوزار انیس کو پیش آنے والا بگبوزہ کشمیر میں پلوامہ کا واقعہ ہے جس میں بھارتی کافلے پر تقریباً حملے کے دوران 45 افراد جو تھے 45 سے زائد حلقات جو تھے وہ ہلاک ہو گئے تھے اس کے بعد بھارت نے بغیر کسی ثبوت کے حملہ حملے کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرانا شروع کر دیا اس کے بعد 26 فروری کو شب تین بجے ساڑھے تین بجے کے قریب مقدمات جو سے پاکستان کی تین مقدمات سے مقامات سے مافی جئے گا پاکستان کی حدود کی اخلاف برزی کی گئی اور اس سارے معاملے پر پاکستان کی حدود کی اخلاف برزی کرتے ہوئے بھارت نے دراندازی کی کوشش کی تاہم ازاد کشمیر کی طرف سے بھارتی تیاروں اندر آئے اور اس سارے معاملے پر پاکستان کی فضائیہ نے انہیں روکا جس پر بھارتی تیار اپنا پیلوڈ گرا کر واپس بھاگ گئے پاکستان نے اس کا زبردست جواب دیا اخلے ہی روز جب ستائج پر بھی کوپاکستان کی تیاروں نے لائن اوف کنٹرول پر مقبودہ کشمیر میں چھے ٹارگیٹ کو انگیج کیا فضائیہ نے اپنی حدود میں رہ کر حدب مقرر کیے جبکہ پاکستان نے گرفتاری کو لاک کیا لیکن ٹارگیٹ پر نہیں کیا اور ٹارگیٹ نہیں بنایا اور اس ستمام معاملات جو ہیں وہ جگہ محفوظ رہی کھلی جگہ پر سٹائج کی جس کا مقصد یہ بتانا تھا کہ پاکستان کے پاس جوابی صناعیت موجود ہے لیکن پاکستان کو ایسا کام نہیں کرنا چاہتا جسے غیر ذمہ درانہ ہونے کا ثبوت دے جبکہ پاک فضائیہ نے حدف لیا تو اس پر بھارتی فضائی کے دو جہاز ایک بار پھر سے ایل او سی کی خراب ورزی کر کے پاکستان آئے اس پر پاکستان کی فضائیہ تیار تھی اور پاکستان نے ان کا تیارہ مار گرایا اور اس کے بعد بھارت کو یہ پیغام دیا گیا کہ ابھی بھی اگر آپ چاہتے ہیں اس سارے معاملے کو دیکھنا چاہتے ہیں تو پاکستان مذاکرات کے لیے تیار ہے جنگ نہیں چاہتا پاکستان پاکستان مذاکرات کے لیے اس سارے معاملے پر تیار ہے اور بھارت کے اس موقع پر جو بھارت کا جنگی جنون ہے اس پر امریکہ نہ صرف OIC بلکہ عالمی فارمز میں بھی اس معاملے پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ پاکستان مذاکرات کے جانب بڑھ رہا ہے لیکن بھارت کو بھی بڑھنا چاہیے مذاکرات کے جانب اور اس سارے خطے کا ام جو ہے مذاکرات میں ہی پوشیدہ ہے آگے بڑھتے ہیں ناظرین بات کرتے ہیں اسلام آباد کے اندر اتصاب عدالت نے جالی اکاؤنٹس کیس کی دو ملزمان عبدالجبار بیمن اور محمد شبیر کو نو روزہ جسمانی ریمانٹ پر نیب کے حوالے کر دیا جبکہ نیب نے جالی بینک اکاؤنٹس کیس میں گرفتار دو ملزمان عبدالجبار بیمن اور محمد بشیر کو اتصاب عدالت اسلام آباد میں پیش کیا جد محمد بشیر نے کیس کی سماد کی جبکہ نیب نے چودہ روزہ جسمانی ریمانٹس کی صدا کی جس کے بعد موقف اپنایا کہ ملزمان نے زمین کی الارٹمنٹ سے ایک قومی حکومت کو اسی کروڑ روپے کا نقصان پچھایا لن دن کے لیے جالی اکاؤنٹس کا استعمال کیا گیا جبکہ ملزمان کے وکیل نے یہ بتایا کہ دونوں ملزمان لاپتا تھے نیب سے پوچھے گرفتاری کہاں سے ہوئی نیب نے موقف اپنایا کہ کیس سامنے آنے پر دونوں ملزمان خود غائب ہوئے ملزم عبدالجبار بیمن نے بتایا کہ وہ خود جی آئیٹی کے سامنے پیش ہوئے جی آئیٹی کے دفتر سے واپسی پر ایک واقعہ لیا کیا پانچ بات سے خاندان سے نہیں ملا نیا پروسیکیوٹر نے دونوں ملزمان کو گزشتہ روز کراچی سے گرفتار کرنے کا موقف اپنایا عدالت نے دونوں ملزمان کو گھر والوں اور وکیل سے ملاقات کرانے کے بعد ہدایت کی اور جالی بینک اکاؤنٹس کیس کے مرکزی ملزم عبدالجبار بیمن کے ہمرا 21 مارچ کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا اسی حوالے سے ایک گزشتہ دنوں ایک اور گرفتاری اہم سامنے آئی تھی اس کا پس منظر بھی آپ سے شیئر کریں جس میں اتصاب عدالت نے جالی اکاؤنٹس کیس میں گرفتار سابق سیکٹری سندھ آفتہ میمن کو 13 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیپ کے حوالے کر دیا تفصیلات کے مطابق جالی بینک اکاؤنٹس کیس میں گرفتار سابق سیکٹری سندھ آفتہ میمن کو تصاب عدالت نمبر ایک کے ججب محمد بشیر کے روزہ پیش کیا کیا اور نیپ کی جانب سے ملزم آفتہ میمن کے 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استعداد کی گئی نیپ نے موقف میں کہا کہ بہت سارا ریکارڈ حاصل کرنا ہے جو ان کی گرفتاری کے بغیر ممکن نہیں جس پر ججب محمد بشیر نے سوال کیا کہ آپ ریمانڈ کیوں لینا چاہتی ہیں جس پر نیپ نے جواب دیا کہ ہم نے مزید دستاویزات حاصل کرنی ہے نیپ کا کہنا تھا کہ ملزم نے اختیارات کا نجاز استعمال کر کے سات اکر زمین منتقل کی اور قوم خزانے کو تقریباً اسی کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا ملزم کا جسمانی ریمانڈ دیا جائے تاکہ ریکارڈ کی معلومات حاصل کی جا سکے وکیل صفائی نیسا والے سے کہا کہ تین اکڑا رازی میں سے سات اکڑا رازی منتقل کی گئی اور منتقلی ایک کمیٹی کے فیصلے پر کی گئی اس کمیٹی میں ہائی کورٹ کے سابق جج بھی شامل تھے ارازی تمام قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد یہ منتقل کی گئی ہے جالی ایک کاؤنٹس کا یہ معاملہ ہے جس میں سندھ سرکات ملوز دکھائی دیتی ہے اور اس حوالے سے اپوزیشن اور حکومت بھی آمنے سامنے دکھائی دیتی ہیں حکومت اگر بات کی جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ این ار اکلی رابطہ کیا جاتا ہے اور این ار او نہیں ملے گا جبکہ اپوزیشن کی کہتی ہے کہ سارے معاملے پہ خواہو نیب کا معاملہ ہو اس سارے معاملے پہ اپوزیشن کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے یہ اتصاب نہیں انتقام ہے یہی نعرہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ لگا رہی ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ گرفتاریاں آگے یہ کیس میں کیا روخ اختیار کرتی ہیں آج کے بک سیون سے اتنا ہی کل پھر ملکاتوں کی اجازت دیجئے اللہ حافظ